بسم اللہ الرحمن الرحیم سانو گندم قدوں کاش کرنی چاہی دی ہے او دہا تمپریچر کی ہونا چاہی دی ہے جیدی نار جیدی نار زیادہ برپور اگاو ہوئے بر وقت اگاو ہوئے او دے واسطے سانو کی تمپریچر چاہی دی ہے اسے طرح زیادہ کے تی کاشت جیڑی ہے سانو جی فید ماند ہے یا نقصان دے ہے زیادہ پشید تی کاشت سانو جی فید ماند ہے یا نقصان دے ہے یعنی گندم کنک دی گال ہو رہی ہے میرے کسان دوستو سانو جڑا اوسط درجہ حرارت ہے بھرپور تے بھروقت اگاؤ واسطے اس سانو پندرہ تو بھائی اوسط درجہ حرارت چاہید ہے بھرپور پیداوار لئی اور بھروقت پیداوار لئی اسے طرح ہی جیڑی ایسی زیادہ گئی تھی مطلب اسی دس اکتوب انو کاش کر لینے آئے یا یکم اکتوب انو یا پندر اکتوب انو کاش کر لینے آئے ظاہر ہے انہیں انہیں جلدی انہیں سارچ بھی ہونا ہے انہیں گوب بھی کرنی ہے انہیں جلدی انہیں نسرنا بھی ہے تے جدو پھر کورا پہ جاندہ ہے پھر ساڑے لئی پریشانی دا مسئلہ باندہ ہے یا اسے طرح ہی اسی زیادہ پیشتی کاش کر دیں ہیں مطلب نومبر تو بھی دسمبر چلے آیا یا آخر نومبر تے کاش کر دیں ہیں اسے طرح ہی لیٹ جڑی ہے نسر دیا یا گوب دی حالت چاندی ہے جدو درجہ حرارت بڑھ جاندہ ہے مارہ دے ویچ ٹمپریچر بڑھ جاندہ ہے ادھوں ہی ساڑی پیداوار متاثر ہندی ہے سانو کیڑے ٹائم سانو گندم کاش کرنی چاہی دیا ہے ادھوں ساڑا درجہ حرارت کی ہونا چاہی دیا ہے جدو سانو گندم کاش کرنی چاہی دیا ہے ساڑا زیادہ تو تھوڑے تو تھوڑا جڑا درجہ حرارت اوہ اٹھارا تو بھائی یا پچی تک ہونا چاہی دیا ہے اسے طرح زیادہ تو زیادہ جڑا درجہ حرارت ہے اوہ اٹھارا تو تی تک ہونا چاہی دیا ہے کوشش کرنی ہے کہ تی تو تھلے روے انتی چھبی اٹھائی اتھے تک روے ادھے نال بھروقت ساڑا اگاؤ ہوگا اور بھرپور اگاؤ ہوگا اس ٹمپریچر دے ویچ ایک انکلی بہت فیدی ماند ہے میرے کسان دوستو سانو زیادہ تار جڑی گندم ہے اوہ یکم نومبر تو پچی نومبر تک کاشکار لینے چاہی دیا ہے اوہ دا سانو زیادہ فیدہ ہوندہ ہے زیادہ فیدہ مطلب ساڑی بھرپور پیداوار ہوندی ہے ساڑے دانے دی جڑا اس ٹم اکتہ کورے تو بھی بات جاند ہے اوہ سا ساڑی گندم نصارے چاہوندی ہے یا سٹے کردی ہے کہ ایک زیادہ گرمی بھی نہیں ہوندی اور کوریلی ڈیوریشن ہے جڑا کوریلی و اکتہ ہے اوہ گزر جاند ہے اس لئے ساڑی بھرپور پیداوار ہوندی ہے سانو کس درجہ حرارت ہے ساڑا جڑا درجہ حرارت ہے اوہ یکم نومبر تقریبا آل پنجاب دا آل موش پنجاب دا سوائی رحیم یار خان صادقہ آباد تو علاوہ تقریبا یکم نومبر تو بعد اس ساڑا باند جاندہ ہے کہ ساڑی گندم لئی اوہ موضوع ہوندہ ہے کہ بھرپور پیدا اگاؤ ہوئے اور بھروقت اگاؤ ہوئے اوہ ساڑا جڑا یکم نومبر تو بعد اس ساڑی کنک ہے وہ زیادہ نکلے گی وہ دن ساڑی مشکلان دا حل بھی ہوگا اور ساڑی پریشانی تو بھی اسی بچے رہوانگے اس طرح جدو اسی اگہتی کاش کرتے ہیں وہ تو کورا پیجند ہے وہ بھی ایک ٹینشن علا مسئلہ ہے یا پچھتی کاش کرتے ہیں پھر گرمی پیجند ہے وہ بھی پریشانی علا مسئلہ ہے اس طرح کہ جدو کورا پیجے گا ساڑا دانہ پچک جے گا دانے دی بھرپور جڑی پر آئی نہیں ہوگی موٹا دانہ نہیں ہوگا یہ ایک چیزیں نہیں ہونگی ہیں تساڑی ظاہر ہے احسطے بھی فرق پا ہوگا تے کسانو جو مرضی سمجھا لو کسانو اے ہندہیا کہ بس میری احسط کے اس طرح زیادہ ہوگی ادھلے کی طریقہ کار چاہیدہ ہے یہ ایک طریقہ کار اے او نے جنتی اسی عمل کر کے اپنی بھرپور پیداوار لے سکتے ہیں یعنی یہ ہے ایک پڑے لکھی گال لالو جاٹکہ صاحب تا نہیں اسی ان کو ہوں گے پڑے لکھی گال لالو سانو درجہ حرارت انہ چاہ اٹھارہ تو بھائی زیادہ تو زیادہ اٹھارہ تو تی تک سانو ٹمپریچر چاہیدہ ہے یعنی دین ساڑھا رات نو ساڑھا پندرہ اٹھارہ رہنڈا ہے اور دین نو زیادہ زیادہ تی تک چلے جاندہ ہے یہ ساڑھا ٹمپریچر ہوئے تیسی گندم کاش کار سکتے ہیں میں امید کر دا ہوں عمر فارمنگ والدی اے انفارمیشن ویڈیو تو انو چنگی لگی ہوگی اسے طرح یہ ویڈیو چنگی لگی ہے تا تو اسی میری حوصلہ ا بزائی کرے ہو سبسکرائب کرے ہو لائک کرے ہو شیئر کرے ہو اللہ تعالی تمام انسانانیاں مشکل آسان کرے اللہ حافظ السلام علیکم